موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ سی ویڈیو اور اس سے آپ کو بہت ہی اچھا آئیڈیا بھی ملے گا کہ ہم اپنی پرانی چیزوں کو کیسے رییوز کر سکتے ہیں کیسے نیا بنا سکتے ہیں بیسیکلی یہ جو میرر ہے یہ ہمارے پرانے گھر میں لگا ہوا تھا وہاں سوفوں کے ساتھ میچ تھا وہاں کے لیونگ روم میں یہ میچ تھا دیکوریشن پیس کے ساتھ اور جو لیونگ روم کا تھیم تھا اس کے ساتھ میچ تھا گولڈن کلر کا تو یہاں بے دونوں ہی روم میں گولڈن کلر کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہمارے کوریڈور میں جو ہے وہاں پہ گری سارا کامبینیشن تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس گولڈن کو گری میں تبدیل کیا جائے تو لہٰذا یہاں پہ میں یہ بی این ایم سے لے کے آئی تھی برش کا پیک تھا اور ساتھ میں یہ جو ہے گلیٹر والا جو سلور کلر ہے یہ والا تھا بیسیکلی گری نہیں تھا سلور تھا تو میں یہاں پہ پینٹ کرنے لگی تھی اور یہ صبح صبح کا جناب ٹائم تھا تقریباً ساتھ یا آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور ویکنڈ تھا کیونکہ بچے دونوں ہی سو رہے تھے کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بچوں کے ساتھ تو کرنا ناممکن ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو میں نے سوچا جب تک بچے سوئے ہوئے میں بس فٹا فٹ سے اس کی تنٹنگ پنٹنگ کر دوں اس کو نیاں بنا دوں اس کو لش پیش کر دوں تاکہ یہ میرے کاریڈور میں جو ہے وہ میچ ہو جائے اور اچھا بھی لگے گا تو بس یہ ہوتی ہیں گریلو ہواتین کے آئیڈیاز جو کہ ہم اپنی پرانی چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں ویسے نا میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی تو کافی سارے لوگ جو ہیں اس چیز سے اتفاق بھی کریں گے کیونکہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا آپ تو ہر بندہ اتنا ماشاءاللہ سے امیر ہو چکا ہے کہ وہ اب اس طرح کے کام نہیں کرتے لیکن پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا میری امی میری پوپویں میری حالائیں وہ کیا کرتی ہوتی تھی کہ اگر کوئی پرانے دبٹے پڑے ہوئے ہیں جو یوز میں نہیں ہیں تو کوئی نیا سوٹ لانا تو پھر اس دبٹے کو جو ہے وہ مارکٹ میں لے کے جانا للاری بیسیکلی اس کے پاس لے کے جانا للاری نو کہنا اے دا پرانا رنگ لائے تو کتنی ساری چیزیں ہماری ساتھ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں سیمیلر ہوتی ہیں تو بس اسی طرح میں میں بھی اج للاری آلہی کم کرا میں بھی اپنے شیشے نو بس رنگ کرنا ٹنٹنگ پنٹنگ کرنا تو یہاں بھئی یہ دیکھیں جی گولڈن سے یہ گری کی کلر میں کنورٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے اور کتنی ہی صفائی کے ساتھ ہوا ہے آپ لوگ مجھے ضرور 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 کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ میں نے پینٹ کیسا کیا ویسے کم تھی ساری میں چنگے کر لنی ہے کوئی مننے یا نہ مننے پر مننوں تھی تسلیح ہندی ہے کہ میں کم چنگے کر لنی ہے تو آگے چلے میرے ساتھ آگے اس کو سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کوریڈور میں میں نے لگایا اور حالہ آئی ہوئی تھی اور انہیں میں نے کہا چلیں جی یہ میں نے ایمازان سے لائٹس منگوائی تھی تو آئیں اس کے نا چاروں سائیڈوں پہ یہ جو لائٹس ہیں یہ لگا دیتے ہیں کلر فول لائٹس دی اس کے ساتھ روموٹ تھا تو ہم اس کا کلر بھی اپنی مرضی کے ساتھ چینج کر سکتے تھے تو جی جناب یہ میرا کوریڈور ہے یہ ہیٹنگ کا کور میں نے اپنی لاست کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وسیم اس کو فکس کر رہے تھے یہ بھی میں نے ایمازان سے لیا تھا تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی اب میرر لگ رہا ہے نا پیارا کتنا پیارا اس کے ساتھ میچ ہو گیا ہے بس چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم اگر عورتیں جو ہیں لڑائی جگڑے سے نکل کے تو اپنے ذہن کو تھوڑا سا استعمال کریں تو ہم کتنی خوبصورت چیزیں اپنی زندگی میں کر سکتی ہیں جیسے کہ ابھی یہ میرر دیکھ کے مجھے ہو رہا تھا تو یہاں بھی انسائٹ جو ہے وہ لائٹ لگ چکی ہے اور میں نے حالہ کو کہا کہ لائٹ کافی زیادہ ہے تو ہم کیوں نہ اس کو آؤٹسائیڈ بھی لگا دیں ڈبل لائٹ لگ جے تو اور پیارا لگے گا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ریموٹ بھی تھا کلر فول لائٹس تھیں گرین، ریڈ، پرپل، بلو، ییلو، اورنج مطلب کے ہر طرح کی لائٹس آپ کلر چینج کر سکتے تھے اور بچے بھی ساتھ میں اتنا انجوائے کر رہے تھے اتنا ہوش ہو رہے تھے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی آپ یہ جو ہے سنگل لائٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ صرف انسائیڈ لگی ہے کافی ساری لائٹ بچی ہوئی ہے یہ تقریباً ٹین میٹر تھی اور میں نے نائن نائنٹی نائن کی ایمازون سے منگوائی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو آؤٹڈور بھی لگا دیا جائے تو یہ ساتھ ساتھ کلر بھی انجوائے کرتی جائے میری لائٹ کے بالکل نہ ایسے ڈسکوم ہول لگ رہا تھا کیسی نہ بس کسے ڈسکوئی چاہے آیا جدو شام دے ٹائم میرے کار گیسٹ آن اگویں لائٹ آن بلدیاں چم چم کردہ صاف ستھرا کار ہوئے تینال کھانیاں دی حشبو ہوئے آئے 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 میں کہنی ہے چسنا آج ہے زندگی دی پھر اوپر سے گیسٹ آپ کی تعریف کردیں بس بچے اتنے زیادہ ہوش ہو رہے تھے اتنا زیادہ اس لائٹنگ کو انجوائے کر رہے تھے کہ پیچھے اٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تاکہ ہم اپنا باقی کا کام بھی ختم کریں تو روموٹ بس بچوں کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا اور بس طبعی چکی اسی بچے آنے کہ اسی ہے جو اینا لائٹ آنالی کھیڑنا ہے اسی اپنے ٹائز نہ کھیلنا ہی نہیں ہے باری باری سارے بچے ٹرائے کر رہے تھے ساری لائٹس کو انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہے تھے وہیں کہ واہ جی واہ توڑا ڈسکو کاری بنا دیتا ہے مانے تو اسی بس تو انہوں بار جان دی ضرورت ہی نہیں ایت ہی بس کھیل دی رو وہ اور بھراک کو تو بس جب سے یہ میں نے میرر لگایا ہے ڈیلی اس نے آن کرنا ہوتا ہے اتنی پھر اس کو خوشی ہوتی ہے نا کیونکہ لائٹس آف کر کے گھر میں اندیرہ ہو اور یہ والی لائٹس ہوں تو ویسے یہ ایک سکون سا مہول لگتا ہے تو آپ لوگوں سے یہی پوچھوں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا آپ دیکھیں یہاں پہ ڈبل لائٹ بھی آن ہو چکی ہے وہ بھی لگ چکی ہے اور ساتھ میں یہ کچھ ڈیکوریشن پیسز تھے جو کہ میں ڈیون لیم سے لے کے آئی تھی اور پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اور پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور نہ ہی سبسکرائب کرنا بھولیے گا تو بس یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیا آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں بس گوگل پہ جائیں اور اپنی پرانی چیزوں کے جو نام ہے وہ لکھیں وہاں پہ اور اس سے سیمیلر چیز آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوں دا کہ پرانیاں چیزوں بس بار سٹو ہوتے پیسے نو اگل دو نہیں جی پیسہ کمانا بڑا ہی یوکھا ہوں دا ہے جڑے ساڑے ہزبنڈ وہ چارے کمارے ہوں دے نے اسا نو ہی پتا ہوں دا ہے تے پھر اسی جڑیاں سمیدار بیویاں ہونیاں انہیں نو اسی کس طرح یوز کرنا ہے پیسے نو کتے کتے لانا ہے کن جسی اپنے کار نو چلانا ہے کن سیونگ کرنی ہے ایوی کیسے کسے نو ہی آن دا ہے تے بھائر میں ایوی میرا اور آپ کا ساتھ آج یہی تک تھا اور مجھے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا حیاء رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ